آج کا جو ڈی این اے ہیں وہ بہت خاص ہے وہ بہت الگ ہے اور اگر آج میری زبان لڑکھڑا جائے تو ماف کر دیجئے گا آج اگر میرے آنسوں نکل آئیں تو بھی ماف کر دیجئے گا کیونکہ ایک نیوز اینکر سے ہمیشہ آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ بینہ بھاوک ہوئے آپ کے سامنے لگاتار بینہ رکے خبریں پیش کرتا رہے گا لیکن آج کچھ ایسا ہوا جس سے ہمارا پورا نیوز روم ہل گیا پورا نیوز روم دہل گیا اور ہمیں وشواس نہیں ہوا اپنے کانوں پر تیرہ ورشوں تک اسی نیوز روم میں ہمارے ساتھی رہے ورشت پترکار روحید سردانہ کی آج اچانک مرتی ہو گئی اور اس مرتیوں نے آج زی نیوز کے ہمارے پورے پریوار کو جھگ جوڑ دیا ہے روحید سردانہ کے جو کروڑوں درشک تھے جو انہیں چاہنے والے تھے انہیں بھی بہت صدوے میں ڈال دیا ہے زی نیوز کی پوری ٹیم اور میرا روحید کے ساتھ بہت ہی خاص رشتہ تھا ہم نے اسی نیوز روم میں بڑی بڑی خبروں پر چرچہ کی ہے نیوز سٹوڈیو میں ایک ساتھ آپ کے سامنے کارکرم پیش کیے ہیں اور ایک پروفیشنل رشتے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ میرا ایک نیجی رشتہ بھی رہا ہے اس لیے آج ہمارے لیے یہ بہت ہی یہ خبر نہیں ہے یہ کچھ اور ہی ہے اور یہ کیا ہے یہ تو میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا یہ جو آج میں ٹائی پہن کر آیا ہوں یہ جو ٹائی ہے یہ روحید سردانہ میرے لیے لے کر آیا تھا ایک بار روحید سردانہ سنگاپور اپنے پریوار کے ساتھ چھٹیاں بنانے کے لیے گیا تھا اور وہاں سے وہ میرے لیے یہ ٹائی لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس ٹائی کو پہنیں گے اپنے شو میں تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور اس کے بعد میں نے کئی بار اسے پہنا بھی لیکن میں اس ٹائی کو بہت زیادہ نہیں پہنتا تھا پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ٹائی لے کر آیا اور آپ اسے پہنتے نہیں ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں لگاتار اس ٹائی کو پہنتا بھی رہا اور جب بھی وہ اس ٹائی میں مجھے دیکھتے تھے تو انہیں بہت اچھا لگتا تھا اس لیے آج جب اس ٹائی کو میں دیکھ رہا ہوں تو بہت عجیب لگ رہا ہے آپ کو وشواس نہیں ہوگا میں اتنے ورشوں سے ٹیلی ویجن پر ہر روز آتا ہوں آپ کے سامنے اور ہر روز ایسی کوئی نہ کوئی ٹائی پہن کر آتا ہوں لیکن آج بھی مجھے ٹائی باندنی نہیں آتی اور مجھے کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو میرے ٹائی کا نوٹ باند سکے روہت اور میں ورشوں تک ایک ساتھ ہم کام کرتے تھے اور اتنے سال تک ڈی ای نی سے ٹھیک پہلے میری ٹائی کا جو نوٹ ہوتا تھا وہ ہمیشہ روہت باندتا تھا اور جس دن روہت کی چھٹی ہوتی تھی اس دن میں بڑا پریشان ہو جاتا تھا کہ آج یہ ٹائی کیسے بندے گی بیچ میں ایسا بھی کئی بار ہوا جب روہت کی طبیعت خراب تھی اور انہیں اسپتال میں بھرتی ہونا پڑا اور اسپتال سے وہ فون کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میری طبیعت بلکل ٹھیک ہے آپ اپنی پورے ہفتے کی چار پانچ ٹائی میرے پاس بھیج دیجئے اور میں ساری ٹائیوں کے نوٹ باندھ کر آپ کو واپس بھیج دوں گا اور کئی بار ایسا ہوتا بھی تھا اس لیے آج اس سمیں نو بجے ڈی ای نی میں آج میرے لیے تو بہت ہی عجیب سی استحتی ہے جب میں آج ان کو یاد کر رہا ہوں اور میں روہت کو آج تو کہہ کر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا اور میرا جونئر تھا اور ہمیشہ ہمارے بیچ میں ایسا ہی پیار تھا اس لیے میری اور سے اور زی نیوز میں جو روہت کے ساتھی ہیں ان سب کی اور سے ہم ایک نجی طور پر ایک پروفیشنل طور پر آج روہت کو ایک شردانجلی دینا چاہتے ہیں آپ سب بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آج اسی شردانجلی کے ساتھ ہم شروعات کرتے ہیں تال ٹھوک کے دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ روہت سردانہ جب بڑے لوگوں کو اپنے سے چھوٹوں کو شردھانجلی دینی پڑے تو بڑا دکھتا ہے اور خبروں کی دنیا میں ہم آپ کو تراصدی کے بارے میں ہمیشہ بتاتے ہیں ہم موت بھے دکھ اور پیڑا کے بارے میں آپ کے سامنے تمام طرح کی خبریں پیش کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو میڈیا والوں کو گدھ کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ ہم خبروں میں بھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتے ہیں انہیں بھی بیچ دیتے ہیں کیونکہ ہم موت خون اور آنسو دیکھنے کے اتنے آدھی ہو جاتے ہیں اور موت کی سنکھیا تو ہمارے لیے صرف سوچناوں کا ایک ٹکڑا بن کر رہ جاتی ہے پیس آف انفرمیشن ٹھیک ویسے ہی جیسے ڈاکٹر مرتیو اور خون دیکھنے کے آدھی سے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی یہ صرف کام کا ایک حصہ بن جاتا ہے جب وہ کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھتے ہیں تو زیادہ وچلت نہیں ہوتے عام آدمی جب کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے تو بڑا وچلت ہوتا ہے لیکن سوچئے تب کیا ہوتا ہے جب ہم خود کہانی بن جاتے ہیں یا ہم اپنی ہی کہانی کے ایک پاتر کی بھومکہ میں آ جاتے ہیں آج بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے اس خبر کے پاتر ہم ہی ہیں اس خبر میں ہم ہی ہیں آج مجھے اور میری پوری ٹیم کو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے اس لیے آج میں اس کہانی کو ایک پترکار کے روپ میں نہیں بلکہ ایک مطر کے روپ میں ایک سہیوگی کے روپ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ کہانی ہے روحی سردانہ کی روحی سردانہ اور زی نیوز کی روحی سردانہ اور زی نیوز کی ٹیم کی روحی سردانہ سے میں پہلی بار ورش دو ہزار بارہ میں ملا تھا روحیت کے اندر اس سمیں میں نے دیکھا واد ویواد کرنے کی اور کسی کے بھی سامنے ترک رکھنے کی بڑی ولکشن پرتبہ تھی بحث بہت اچھی کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسی کے لیے بنے ہیں اور ان کی اسی پرتبہ کو دیکھتے ہوئے ایک دن میں نے روحیت سے کہا کہ روحیت آپ کو ایک ڈیبیٹ شو کرنا چاہیے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک ڈیبیٹ شو کے لیے ہی بنے ہیں اور دس نومبر دو ہزار تیرہ کو زی نیوز پر ہم نے خاص طور پر روحیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک نیا ڈیبیٹ شو لانچ کیا جس کا نام تھا تال ٹھوک کے اور وہ جو نام ہم نے رکھا بلکل روحیت کی شخصیت اور پرسنیلٹی کو دیکھتے ہوئے اس کا ٹائٹل رکھا اور آگے چل کر روحیت سردانہ کا یہ سگنیچر شو بن گیا روحیت سردانہ کو جو کامیابی ملی روحیت کو آپ نے جو پیار دیا وہ اس شو کی وجہ سے دیا اور اس شو میں اس دیش نے ایک نئی طرح کی پترکاریتہ دیکھی ایک نئی طرح کے تیور دیکھے اور ایک راشترو وادی روپ دیکھا جو اس سمیں میڈیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا اب تک نیتاؤں کے من کی بات ہوتی تھی اب ہم کرتے ہیں آپ کے من کی بات وہ بھی تال ٹھوک تمسکار تال ٹھوک کے دیکھنے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت سردانہ شام کے پانچ بچ چکے ہیں اور وقت ہے دن کی بڑی بحث دیش کے پیسے پر پڑھنے کے نام پر وہاں راجلی تک دکانداری چلائیں گے تو دیش سوال کرے گا اپنے مقبول بھٹ کا نام اس میں لکھنے دیا روحیت ممولا کا نام کا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں دیش کو برگلا رہے ہیں میں گھڑی شروع کر دیتا ہوں پانچ بیناٹ تک آپ بولتے رہی ہیں پھر اگلے پیتیس بیناٹ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا سر جینیو کیا دیرہا اس دیش کو یہ پاکستان جند آباد کیا دیرہا جینیو اس دیش کو کشمیر لیں گے لڑکر کیا دیرہا جینیو اس دیش کو افضل گروہ ایک گھر سے چھوڑو گے تو ہر گھر سے نکلے گا کیا ممتہ بانر جی صرف مسلمانوں کی مکہ منتری ہیں کیا ممتہ بانر جی مسلم بوٹوں کی خاطر لگاتار ہندو آستہ اور بھاوناوں پر چوٹ کر رہی ہیں اور کیا ممتہ بانر جی دھارمک تشتکرن کی راڑیتی کر کے جنہ کے راستے پر چلے گا سر آپ اس کو تار تار کرنے کے لیے سہی سے تو شروعات ہوگی لڑکے نعرہ لگا رہے ہیں آن کیمرہ سب کچھ دکھ رہا آپ کہہ رہے بیٹ کون سیبل کو پکڑ لو جا کے قرآن وانی کی ماں نے کہا میرا بیٹا اسلام کے لیے مرا کافروں کو مارتے ہو مرا کہاں ہے اس میں کشمیر کی ازادی سر یہ سوال کون کر رہا ہے مجھے میں کر رہا ہوں سر روحید سردین اللہ میں میرا آج کل تو راشتروادی پترکار بننا ایک فیشن ہو گیا ہے راشتروادی پترکاریتہ کرنا ایک ویفسائے بن گیا ہے لوگ ٹی آر پی کے لیے ایسا کرتے ہیں لیکن دو ہزار تیرہ میں جب یہ شو شروع ہوا تھا اور روحید نے اس نئی پترکاریتہ کی شروعات کی تھی تب یہ کام آسان نہیں تھا بہت مشکل تھا اور اس دوران یہ جو زی کا سٹوڈیو ہے جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یہ سٹوڈیو روحید سردانہ کی آواز سے گونجتا رہتا تھا اور آپ سب کے گھروں میں بھی روحید سردانہ کی آواز گونجتی رہتی تھی لیکن اب یہ آواز ہمیشہ کے لیے شانت ہو گئی ہے اب کبھی آپ کو سنائی نہیں دے گی ہم نے روحید کے ساتھ مل کر نیوز روم میں زی کے نیوز روم میں ایک کوڈ ٹیم بنائی تھی جس کا ہم نے نام رکھا تھا زی نیوز دی نمبر ون ٹیم اور یہ ٹیم بھارت میں نیوز انڈسٹری کی نمبر ون ٹیم بنی تھی اور اسی ٹیم نے زی نیوز کو مل کر دیش کا نمبر ون نیوز چینل بنایا تھا اس دوران ہم نے ایک ویٹس ایپ گروپ بنایا تھا جس میں ہم ساری خبریں شیئر کیا کرتے تھے آئیڈیا شیئر کیا کرتے تھے اور اس ویٹس ایپ گروپ کا نام بھی ہم نے یہی رکھا تھا زی نیوز نمبر ون گروپ اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر اسی ویٹس ایپ گروپ کی ڈی پی ہوا کرتی تھی جو آپ کی سکرین پر ہے اور یہ جو صدس سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اس زی نیوز نمبر ون ٹیم کے صدس سے تھے بعد میں سب کے راستے الگ الگ ہو گئے یہ ٹیم بعد میں بکھر گئی تھی لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک تو صرف بکھری تھی لیکن آج یہ ٹیم ٹوٹ گئی اس دوران ہم اپنی ایڈیٹوریل میٹنگز آفیس سے باہر اکثر کافی شاپس میں کرتے تھے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا تھا اس ٹیم کو ایسا لگتا تھا کہ جتنا باہر جائیں گے جتنا باہر ڈسکشن کریں گے نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے اور ایسے کافی شاپس میں زی نیوز کی یہ نمبر ون ٹیم پلاننگ کیا کرتی تھی ہم نئے نئے آئیڈیاز سوچتے تھے اور اس طرح کافی شاپس میں جاتے تھے اور وہاں ہماری میٹنگز ہوا کرتی تھی تو وہ تصویریں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ ٹیم ایک پریوار کی طرح بن گئی تھی کسی بھی نیوز چینل کی ٹیم سے بہت الگ تھی یہ ٹیم کسی بھی نیوز چینل کی ٹیم سے بہت مضبوط تھی یہ ٹیم یہ ٹیم بکھر تو پہلے ہی گئی تھی لیکن آج روہد کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے یہ ٹیم ٹوٹ گئی ہے اب اس ٹیم میں دو صدت سے ایسے ہیں جو ابھی بھی زی نیوز میں ہیں یعنی ایک میں بچا ہوں اور ایک میرے دوسرے سہیوگی ہیں شہلیش رنجن اس میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں صدار ترپاتھی جو ایک زمانے میں ڈی این اے کے پروڈیسر ہوا کرتے تھے وہ اب اپنے دوسرے راستے پر چلے گئے ہیں روہد نے بھی بعد میں یہ تیہ کیا کہ وہ بھی آگے بڑھیں گے اور اپنا انہوں نے ایک نیا راستہ چنا جس میں ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے روہد نے اس ٹیم میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا تھا اس کی سوچ بہت الگ تھی اس کا ساماجک دائرہ بہت بڑا تھا اس کے اندر ایک قابلیت تھی کہ وہ دوست بہت جلدی بنا لیا کرتا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں سے جڑنا اسے بہت پسند تھا اور اپنے ہر پروگرام کے بعد زی نیوز کے ہر پروگرام کے بعد وہ سوشل میڈیا پر ریل ٹائم میں لوگوں کا جواب دیا کرتا تھا اسے یہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا بہت چاہو رہتا تھا کہ اس کے کون سے ویڈیو کو کتنے ویوز ملے ہیں کون سے ٹویٹ کو کتنے لوگوں نے پڑا ہے کتنے لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے اور اس کے کون سے شو پر درشک کیا لکھ رہے ہیں فیڈبیک کیا آ رہا ہے یہ اسے ریل ٹائم میں فیڈبیک چاہیے ہوتا تھا آج روہت سردانہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے لیکن لوگ اس کے لئے کیا لکھ رہے ہیں یہ دیکھنے کے لئے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ روہت اور میں صرف خبروں سے نہیں بندے تھے بلکہ ہمارے بیچ نجی رشتے تھے اور ہم نے کئی بار نیو سٹوڈیوز شیئر کیے ہیں ایک ساتھ کارکرم کیے کئی بار ایسے بھی موقع آئے جب میں کہیں باہر ہوتا تھا اور ڈی ای نے نہیں کر پاتا تھا تو روہت میری جگہ اسی ڈی ای نے شو کو آپ کے لئے ہوسٹ کرتے تھے یہیں کھڑے ہو کر میں ہوں آپ کے ساتھ روہت سردان ہم جانتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ روہت کو پسند کرتے تھے آپ میں سے بہت سارے لوگ روہت کے فینس تھے بہت سارے لوگ آج بھی روہت کو زی نیوز کے ساتھ ہی اسوسیٹ کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا یہ جو تیور آپ کو دیکھنے کو ملا جسے آپ نے پسند کیا وہ انہوں نے یہی سے شروع کیا تھا اور آج ہمارے لئے بھی ایک بہت عجیب سا دن ہے لیکن آپ کے مند میں یہ بات بھی ہوگی کہ روہت کو اچانک ایسا کیا ہوا کہ اتنی جلدی وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو یہ پوری بات آپ کو بتانے کے لئے ویسے تو سوشل میڈیا پر الگ الگ طرح کی باتیں آئی رہی ہوں گی آپ تک لیکن روہت کو ہوا کیا تھا ایسا کیا ہوا کہ روہت کو اتنی جلدی جانا پڑا میری سہیوگی پوجہ مکڑ اس سمیں ہمارے ساتھ ہیں اور پوجہ نے بہت لمبے سمیں تک روہت کے ساتھ کام کیا ہے اور میں پوجہ سے یہ جاننا چاہوں گا پوجہ کہ آپ ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ روہت کو کیا ہوا تھا اور پھر ہم آگے اس بات کو آگے بڑھائیں گے سدھیر جی آپ بتائیے 42 سال کوئی عمر نہیں ہوتی کسی کے جانے کی 42 ورش جب روہت اپنے کریئر کی پیگ پر تھا اپنے ذکر کیا کہ زینیوز کی ایک نمبر ون ٹیم بنی تھی مجھے یاد ہے جب زینیوز نمبر ون ہوا تھا اس ٹیم کے کوشش سے تو اس سیلیبریشن میں روہت خوشی کے مارے رو پڑا تھا چھوٹا سا سیلیبریشن تھا نیوز روم میں اتنا ڈیڈیکیشن اپنے کام کو لے کر اور جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے روہت اس کو لے کر جو روہت کے ساتھ سب کا رشتہ ہوتا تھا چاہے وہ پروفیشنل چاہے وہ پرسنل تھا آج بھی صبح گیارہ بجے مجھے کسی کا فون آیا کہ روہت وینٹ لیٹر پر ہے آپ پتا کریں انہیں کیا ہوا ہے جب تک میں ہسپٹل پہنچتی میں بارہ بجے میٹرو ہسپٹل نویڈا پہنچی سب ختم ہو چکا تھا مجھے کورونا ہے میں گھر پر ہوں میں ٹھیک ہوں اپنا علاج کروا رہا ہوں اور وہ لگاتار اپ ڈیٹ دے رہا تھا چوبیس تاریخ کو روہت کا ایک سیٹی سکین کیا گیا اس میں تھوڑا سا لنگز میں انفیکشن آیا اس کے بعد بھی جو روہت کی خاصیت تھی چاہے وہ آن ائر ہم دیکھتے تھے یا آف ائر میرا بہت لمبا رشتہ رہا ہے روہت اور روہت کے پورے پریبار سے وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا تھا اس نے چوبیس تاریخ کو جب اپنا سیٹی سکین دیکھا روہت نے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ لنگز میں انفیکشن ہے تب بھی روہت نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں مجھے کوئی سمٹمز نہیں ہیں میرے آکسیجن لیولز ٹھیک ہیں مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی دکت نہیں ہے لیکن جیسا کہ ہوتا ہے پانچ دن بعد ایک اور سیٹی سکین کیا گیا جو کل کیا گیا کل صبح جب وہ سیٹی سکین ہوا تو اس میں بہت خراب کنڈیشن تھی جو فیپڑے تھے وہ پوری طرح سے سنکرمیت ہو چکے تھے اور اس وقت یہ سمجھ میں آ گیا تھا ڈاکٹرز کو کہ اب گھر پر نہیں رہا جا سکتا فوراں علاج کی ضرورت ہے تو اب روہت کو سمجھایا گیا کہ اب ہسپٹل چلتے ہیں اور وہاں رہ کر علاج کرائیں گے لیکن روہت نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے میری آکسیجن ٹھیک ہے مجھے بخار نہیں ہے یہ ٹیسٹ گلت ہو سکتا ہے گھر پر علاج کرائے لیتے ہیں گھر پر آکسیجن سیلینڈر مانگوائے گئے لیکن پھر گھر والوں نے زد کی روہت کی پتنی پرمیلا نے بہت زد کی اور وہ ان کو لے کر گئی میٹرو ہسپٹل نویڈا کل وارڈ میں تھے روہت شام تک سب سے بات ہو رہی تھی ویڈیو کالز پر روہت لگاتار بات کر رہے تھے اور نورمل ہسی مزاگ کر رہے تھے جتنے دوست تھے سب ان کی خیریت پوچھنے کے لئے سیدھے روہت کو فون کر رہے تھے آٹھ نو بچے تک سب ٹھیک تھا لیکن دیر رات اچانک طبیعت بگڑی روہت کی ان کو آئی سیو میں ایڈمٹ کیا گیا چار بجے کے قریب فون آتا ہے کی وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے صبح گیارہ بچے جب مجھے کسی نے بتایا کہ روہت کو وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا ہے میں نے ترند جتین شرما کو فون کیا جو ہماری سہی ہوگی ہیں اور روہت کے بہت اچھے مطر ہیں لیکن جب تک میں نے فون کیا تب تک روہت تو بول نہیں سکتے تھے اور جتین بولنے کی حالت پر نہیں تھے سدھے جی ایک دن کے اندر ایسے حالت حالات بگڑے اور ایک دن کے اندر حالات ایسے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے کی کچھ سمجھ نہیں ہے جی پوجہ بلکل آپ جو بتا رہی ہیں جتیندر نے آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے صبح فون کیا تھا اور میرے بھی ہاتھ پیر کامپنے لگے تھے جب میں نے اس خبر کو سنا اور یہ بہت عجیب سی استحتی ہے جب ہم اپنے کسی سہیوگی کے بارے میں آج یہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں تو اتنی خبریں آپ کو بتاتے ہیں مرتیو کے بارے میں بتاتے ہیں تراستیوں کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کورونا سے کتنے لوگ سنکرمت ہو گئے کتنے لوگ چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر ہر روز تو آپ کو بتاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ آکڑا ہے ہم ہمیشہ آپ سے یہ بات کہتے ہیں اس دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو کھو دیا ان کے لیے یہ مہماری ہے جن کے لوگ ٹھیک ہو کر واپس آگئے اسپطال سے ان کے لیے بیماری ہے اور جنہوں نے ابھی تک اسے قریب سے نہیں دیکھا ان کے لیے صرف ایک سوچنا ہے ایک انفرمیشن ہے آج ہم پہلی والی شریڈی میں آ گئے جس میں ہم نے اپنے کسی اپنے کو اپنے بیچ سے جاتے ہوئے دیکھ لیا اور آج ہمیں اس بات کی گمبیرتہ سمجھ میں آ رہی ہے پوزہ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو کرونا ہے یہ کتنا خطرناک ہے اور یہ کیسے کسی کے بھی بیچ میں سے کیسے مرتیو آتی ہے اور پلک جھپکتے ہی اٹھا کے لے جاتی ہے جیسے روحیت کو اٹھا کر لے گئی سودیر چی جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر وینتی ہے ماسک لگائیں اور بینا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ اس بار ہم دیکھ رہے ہیں وقت نہیں مل رہا ہے لوگوں کو کل تک روحیت بلکل ٹھیک تھے فون پر بات کر رہے تھے شام کو ہسپٹل کے وارڈ سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کوئی دکت نہیں تھی نو بجے تک کسی کو انتازہ نہیں تھا کہ اتنا برا حل ہو جائے گا لیکن آٹھ گھنٹے بھی نہیں لگے اس ہسپٹل میں جہاں سارا سسٹم موجود تھا ڈاکٹرز موجود تھے آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ وہ ہسپٹل نہیں جا پاتے ان کو آکسیجن سیلینڈر نہیں ملتا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا بہت زیادہ وقت آپ کو دے گا نہیں اس لیے بینا ضرورت آپ باہر نہ نکلیں ماسک لگا کر رکھیں اور جتنا ہو سکے اپنے اپنوں کے ساتھ رہیں کیونکہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اب یہ خبر نہیں ہے سودھی جی اب یہ ہم سب کا پرسنل لاؤس ہے اور اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ خبر اور جب ایسا کچھ آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے دوستوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ خبر بتانے میں اور اسے محسوس کرنے میں بہت فرق ہے پوجہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیے اور میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں ہم سب کی لگ بھگ ایک جیسی حصتی ہے لیکن شکریہ آپ نے ابھی اتنی حمد دکھائی آپ ہمارے بیچ میں آئیں اور آپ نے رویت کے بارے میں ہمارے درشکوں کو بتایا آپ کا شکریہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اکثر میڈیا میں بڑی رائیولری ہوتی ہے میڈیا میں ایک چینل دوسرے چینل کے بارے میں بات نہیں کرتے ایک چینل دوسرے چینل کے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتا کیونکہ پرتیوگیتہ اتنی کڑی ہوتی ہے رویت اب ہمارے چینل میں نہیں تھے لیکن لمبے سمیں تک ہمارے ساتھ رہے اور آج ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا کسی اور کو ہوگا زی نیوز کے ساتھ ان کا بہتی ایک وشیش رشتہ تھا زی نیوز میں جو نیوز روم کے جو لوگ ہیں وہ تو آج بہتی آہت ہیں آپ نے دیکھ لیا زی نیوز کے جو سنستھاپک ہیں اور راج سبہ صدد سے ڈاکٹر سباش چندرہ ان کے ساتھ بھی رویت کا ایک بہت اچھا رشتہ رہا ہے اور آج ڈاکٹر سباش چندرہ نے بھی رویت کو شردانجلی دی ہے انہوں نے رویت کو یاد کرتے ہوئے ہریانہ میں حسار کے کارکرم کو یاد کیا ہے جہاں انہوں نے اپنی موجودگی سے پورے کارکرم میں جان ڈال دی تھی اس کارکرم کو رویت نے ہوسٹ کیا تھا اور اور ڈاکٹر سباش چندرہ نے لکھایا کہ رویت میں تمہیں بہت یاد کروں گا میں تمہیں بہت مس کروں گا مجھے یہ بھی یاد ہے جب ڈاکٹر سباش چندرہ راج سبہ کے صدد سے بنے تھے ایک بہت بڑا وشال کارکرم آیوجیت کیا گیا تھا حسار میں جو کی ان کا ہوم ٹاؤن ہے اور بہت بڑا کارکرم تھا اس میں بہت ساری لوگوں کو آنا تھا اور ڈاکٹر سباش چندرہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس پروگرام کو کون ہوسٹ کر سکتا ہے اور میں نے تب رویت سردانہ کا نام سجسٹ کیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں رویت اچھی چوئس ہے لیکن کیا رویت اس طرح کے پروگرامز کو کر لے گا اور ہم نے کہا کہ پورا یقین ہے ہیس دا بیسٹ آئی ہیو ایسا میں نے تب انہیں کہا تھا اور رویت نے نراش نہیں کیا اور رویت نے جہاں بھی جتنے بھی کارکرم کیے چاہے وہ نیوز کے کارکرم ہو سٹوڈیو کے کارکرم ہو باہر کے کارکرم ہو کرنٹ افیرز کے کارکرم ہو ہر جگہ وہ ان میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے تھے ہمارے ساتھ نیوز روم میں ہم نے بہت اچھے دن دیکھے بہت خراب دن دیکھے وہ زمانہ تھا جب زی نیوز بہت سنگھرش کر رہا تھا ہمارے اوپر بہت سارے لیگل کیس ہو گئے تھے اور ہم لگاتار سنگھرش کر رہے تھے سرکاریں پیچھے پڑ گئی تھی ہمارے اس سمیں ہم تو آؤٹ آف ایکشن تھے لیکن پیچھے سے کوئی ایسا ویکتی چاہیے تھا جو کی لگاتار چینل کو سنبھال کر رکھے اور لوگوں تک پہنچتا رہے آواز بلند کرتا رہے رویت وہ ویکتی تھا جس نے اس کام کو بخوبی نبھایا جب ہم مسیبت میں تھے اور جب ہم نے زی نیوز نمبر ون ٹیم بنائی تب رویت نے اس میں بہت اچھا یوگدان دیا اور وہ تصویرے میں آج آپ کو ایک بار فٹ سے دکھانا چاہتا ہوں کبھی رویت کا جنم دن ہوا کرتا تھا تو ہم ساتھ مل کر پورا نیوز روم کیک کاٹتا تھا کبھی ہمارے کسی صدس سے کا جنم دن ہوتا تھا تو ہم ایک ساتھ مل کر کیک کاٹتے تھے کھاتے تھے سیلیبریٹ کرتے تھے تالیاں بجاتے تھے ایک دوسرے کے لیے اچھا سامن بہت بتایا برا سامن بھی بہت بتایا اس طرح ساتھ میں کافی پی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پرانے ٹیم کے صدس سے ہیں صدی ناتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں صدار ترپاٹھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور روحیت تو آپ کو دیکھی رہے ہیں بیچ میں روحیت سردانہ کو ٹیلی ویجن پر کروڑوں لوگ دیکھتے تھے اور سوشل میڈیا پر آپ میں سے بہت ساری لوگ انہیں فالو کرتے تھے اب نہ تو آپ ان کی آواز سن پائیں گے نہ ان کے ٹویٹ اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے روحیت کی ایک پتنی ہے ان کے ماتا پتا ہیں روحیت کی دو چھوٹی بچیاں ہیں ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ پرارتنا کیجئے روحیت کے لیے ان کی دیونگت آتما کے لیے اور یہ پرارتنا کیجئے کہ ان کے پریوار کے لوگ اور ان کے بچوں کو اتنی شکتی ملے کہ جو نقصان ہوا ہے اسے وہ سہ پائیں اس لیے آج میں آپ سب کی طرف سے اور زی نیوز کے پریوار کی طرف سے روحیت سردانہ کو یہ آخری شردھانجلی دیتا ہوں ان کے دی ہوئی یہ ٹائی پہنتے ہوئے آج آپ سب کی طرف سے انہیں بہت بہت شردھانجلی آپ کے ساتھ شروعات میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آج میری زبان لڑکھڑا جائے تو آپ ماف کر دیجئے گا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو بھی آپ ماف کر دیجئے گا کچھ شبد ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو گئے ہوں لیکن ایک پروفیشنل انکر کی جو بھومی کا ہوتی ہے میں نے آج اسے بالکل ٹھیک سے نبھایا ہے ویسے ہی جیسے روحیت نباتا تھا اور اس بروڈکاسٹ کو ہم نے جو بروڈکاسٹ کی نیوز بروڈکاسٹ کی جو سیمائیں ہوتی ہیں جو دائرے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم نے رکھا اور نہ ہم نے زبان کو لڑکھڑانے دیا نہ آسوں کو بہنے دیا جبکہ یہ ہماری ہی کہانی ہے اس کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں ایک انکر کے طور پر میں بہت پریپک ہو گیا ہوں واقعی میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہے آج اور آج واقعی میں ایک پریقشہ تھی ایک ٹیسٹ تھا کہ اتنی دیر تک بینا بچھلت ہوئے آپ کو یہ خبر سنانی تھی اور یہ ایک چنوٹی تھی یہ ایک چیلنج تھا اس چنوٹی کو میں نے سوئیکار کیا چیلنج کو سوئیکار کیا اور مجھے ایسا لگتا ہے کافی حد تک میں اس میں کامیاب رہا اب اس بروڈکاسٹ کے بعد کیا ہوگا وہ الگ بات ہے